اسلام علیکم میرا نام ہے حسیب اور یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ میرے بھائی جتنے ہیں وہ سکیم سے بت سکیں ایک بندہ ہے فیس بک پہ ماجد علی شاہ کے نام سے اس کی آئی ڈی کا نام ہے facebook.com ایکسپرٹ ون یہ اس کا پیج ہے اور یہ اس کی آئی ڈی ہے یہ برائے نام لوگوں کو شو یہ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو ٹریڈنگ سکھاتا ہوں جس سے وہ لوگ کافی پیسے بناتے ہیں اب یہ چھے اکتوبر ریسنٹلی اس مہینے میں اس نے لگائی ہوئی ہے کہ میں نے ایک بندے کو ٹریڈنگ سکھائی اور اس نے اتنے پیسے بنا دیئے اس میں ہم نیچے آجائیں ایٹ سپتمبر میں بھی اس نے لگائی ساتھ یہ پیسوں کی پکچر لگا دیتا ہے جس کو دیکھ کے اکثر لوگ انکلوڈنگ می آ جاتے ہیں اس کی باتوں میں لیکن فارشنیٹلی میرا بیگ ناؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر اور آئی ٹی سے ہے تو مجھے آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ کون فیک ہے اور کون دھوکے باز ہے اور کون ٹھیک ہے تو اس بندے سے میرا رابطہ ہوا تھا لاسٹ ایئر جون میں یہ میری چیٹ ہے اس کے ساتھ تو میں نے اس سے تئیس جون کو میسیج کیا تھا اس کی کوئی جون میں پوسٹ مینز یہ جولائی میں ہے مائے کی کوئی پوسٹ دیکھ کے اور پھر کمنٹس پڑھ کے اس پہ کمنٹس بھی آئے ہوتے ہیں اور اکثر اس کے اپنے ہی فرینڈز ہیں اور کچھ انڈینز ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کے بھی کمنٹس ہوتے ہیں اس کی پوسٹ پہ کہ ہمیں بھی پرافٹ ہوا جب میں نے بہت کچھ پڑھا تو میں نے کہا چلیں نیا نیا بائنینز شروع کیا تھا تو میں نے کہا اس سے بھی سیکھتے ہیں یہ کیا سکھاتا ہے تو میرا جون میں اس سے رابطہ ہوا اس نے مجھے کہا کہ آپ کو بائنینز یہاں سے ٹریڈنگ کرو گے آپ بیٹ کوئن پرچیس اور وہ تو سب کچھ ویلیڈ لگ رہا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ فورٹی فور تھاؤزنٹ آپ جمع کر لیں یا جیس کیش سے اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دیں بائنینز میں وہاں پہ میں آپ کو ٹریڈنگ سکھاؤں گا تب پھر میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا جون کو میں نے چھوڑ دیا پھر اگست تو تھری منٹس آفٹر اگست میں میرے پاس بائنینز میں پیسے کچھ پڑھے ہوئے تھے فور ہنڈر ڈالر تو میں نے پھر اس کی کوئی پوسٹ دیکھ لی کہیں کسی گروپ میں تو میں نے اس سے رابطہ کر لیا تو سب سے پہلے یہ آپ سے کیا مانگتا ہے اس کی طریقہ واردات جو ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ آپ کو کہے گا مجھے ایسے اپنا بائنینز کا سکرین شارٹ بھیجو جس میں مجھے آپ کے پاس پیسے نظر آئے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا جن کے پاس پیسے نہیں اور فری میں وہ سکھاتا بھی نہیں ہے اس سے میں نے ٹرائی کیا تھا پوچھنے کا تو اس نے مجھے کہا مجھے پہلے آپ سکرین شارٹ بھیجو تو اس کو میں نے اپنے بائنینز کی سکرین شارٹ بھیجی جس میں وہ 406 ڈالرز شو ہو رہے ہیں اچھا اس کے بعد پھر اس نے کیا گیم کھیلی آگے سٹارٹ میں اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں سٹارٹ میں یہ آپ سے انتہائی زیادہ ڈیٹیل میں میسیجز کرے گا میرے ریپلائی آپ دیکھیں جی ضرور کیسے کرنا اور اس نے تین چار مجھے میسیجز کر دیا یہ سب کاپی پیسٹ میسیج ہیں اس کے پاس کلیپ بورڈ میں پڑے ہوتے ہیں وہ سب کو میرے خیال میں یہی کرتا ہے اور میرا صحیح کا جواب جاتا اور یہ پھر مجھے پوری ڈیٹیل سینڈ کر دیا کہ ایک فور فائی منس میں آپ اپنا گھر بھی لے لیں گے آپ حج بھی کر لیں گے آپ عمرہ بھی کر لیں گے مطلب ایسی کہانی سنائے گا کہ آپ اس کی باتوں میں آجیں تو مجھے آئیڈیا تو تھا کچھ اس کی باتوں سے کیونکہ جس سپیڈ سے یہ میسیجز بھیج رہا تھا اس سپیڈ سے ٹائپ نہیں کیے جا سکے پھر آگے اس نے مجھے کنورٹ کرنے کا کہا بائنینس میں جو میرے پاس پیسے تھے وہ ایتھریم میں کنورٹ کرنے کو کہا کہ ایتھریم میں آپ کریں اس سے ہم ٹریڈنگ کریں گے تو وہ پھر میں نے ایتھریم میں کنورٹ کر لیے اور اس کے بعد پھر یہ جو ایتھر ڈیلٹا ایک ویب سائٹ ہے اس کا ایڈریس سینڈ کر دیتا ہے ایتھر ڈیلٹا is valid ویب سائٹ یہ فیک نہیں ہے اور جتنے بھی سکیم یہ کر رہا ہے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایتھر ڈیلٹا والے سکیم کر رہے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اس کا طریقہ واردات ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھا دیتا ہوں یہ پھر ایتھر ڈیلٹا ویب سائٹ اس نے سینڈ کر دی اس نے ہمیں کہا کہ بائنین سے آپ نے اپنے ایتھریم سینڈ کرنے ہے ایتھر ڈیلٹا میں جب آپ ایتھر ڈیلٹا کا ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں مل جاتی ہیں وہاں پہ ایک ہوتا ہے ایتھر ڈیلٹا ایکاؤنٹ نمبر اور دوسرا ہوتا ہے اس کی بیک اپ پرائیویٹ کی جو کہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہوتی اگر یہ بیک اپ پرائیویٹ کی آپ کسی کو بتا دیتے ہیں means آپ نے اپنا پورا ایکاؤنٹ اس سے دی دیا یہ جو ایڈریس ہوتا ہے اس ایڈریس پہ آپ کے کوائنز آتے ہیں بائنین سے جو ہم نے کوائنز سینڈ کرنے ہوتے ہیں وہ ہم نے اس ایڈریس پہ کرنے ہوتے ہیں اور اگر اس ایڈریس کے ساتھ آپ نے پرائیویٹ کی کسی کو بتا دی تو وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں لاؤگ ان ہو کے کسی بھی جگہ سے آپ کا پورا ایکاؤنٹ ایکسس کر سکتا ہے ایتھر ڈلٹا کا تو ہوا کچھ ہی ہوں کہ اس نے مجھے یہی کہا کہ آپ اس طرح سینڈ کر لو مجھے شک تو پہلے ہی تھا تو میں نے بائنانس سے ایتھر ڈلٹا کا ایکاؤنٹ بنایا لیکن بائنانس سے اپنے پیسے سینڈ نہیں کیے اور اس نے مجھے وہ سارا ای آر سی ٹوئنٹی یہ جن جن کے ساتھ سکیم ہوا ہوگا یا ہونے والا ہوگا وہ خود سمجھ جائیں گے جب یہ بندہ چیٹ کرے گا آپ سے اور یہ پچھلے ایک سال سے اپنی سیم آئی ڈی سے چیٹ کر رہے لوگوں کے ساتھ اور میں حیران ہوں ابھی تک کسی نے بلوک کیوں نہیں کروائی اس کے آئی ڈی اور یہ جو ویڈیو بنانے کا مجھے ابھی آئی ڈیا آیا یا میں نے سوچا وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے ایک ای میل آئی ہے اسی کی ای میل سے یہ جو ایتھر ایتھری ایم ڈیلٹا ایٹ proٹان میل ڈاٹ کام ہے جو یہ ای میل ڈی آئی یوس کرتا ہے اور شو ایسا کرتا ہے کہ یہ جو ہے ایتھری ایم ڈیلٹا کی ای میل ہے یہ ایتری ایم ڈی لٹا کی ای میل نہیں ہے کمپنی کبھی بھی فری ای میل سرور یوز نہیں کرتے پروٹان میل ڈاٹ کام از آ فری میل سرور جس پر کوئی بھی اپنی ای میل بنا سکتا ہے اس میںic سب سے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے اگر میں چاہوں تو میں بھی ایتھر ڈیلٹا ایٹ پروٹان ایتھر ڈیلٹا آفیس یا پرائیویٹ ایتھر ڈیلٹا کے نام سے اپنا ایمیل بنا سکتا ہوں پروٹان میل پہ تو اس نے سیم ہوئی کیا ہوا اس نے ایتھر ڈیلٹا ایٹ پروٹان میل اپنا ہی ایمیل بنایا ہوا ہے اور یہ واردات کیا کرتا ہے چیٹ میں جب آپ ایتھر ڈیلٹا میں پیسے سنڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ ایتھر ڈیلٹا والوں کو ایمیل کرو ابھی اور ان کو کہو کہ تمہارا ایکاؤنٹ لوڈ نہیں ہوا اس نے مجھے بھی یہی کہا تھا میں آپ کو وہ ایمیل لکھاتا ہوں وہ ایمیل میں نے نو اگست کو سنڈ کی تھی یہ آپ کو یہ میسیج کہے گا کرنے کو ایتھر ڈیلٹا پہ ایتھر ڈیلٹا بٹ سٹیل مائی ایکاؤنٹ ایکٹیویٹ حالانکہ آپ کا ڈیلٹا ایکاؤنٹ ایکٹیو آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اتنی جلدی جلدی چیٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ آپ جلدی سے اس پہ ایمیل کریں کہ وہ ایکٹیو ہو جائے جس میں ایکٹیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں نے یہ ایمیل کی اس نے فوراں مجھے ریپلائی کر دیا ڈیرز یوزر پیس پروائیڈ اس یور بیکپ ایڈریس بیکپ ایڈریس اگر آپ نے کسی کو دے دیا مینز آپ اپنا پورا ایتھر ڈیلٹا کا ایکاؤنٹ کسی کو دے رہے ہیں اگر آپ نے ایتھر ڈیلٹا کا بھی یوز کیا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ لاغن ہونے کے لیے اپنا بیکپ ایکاؤنٹ کی یوز کر سکتے ہیں جو بھی وہ بیکپ ایکاؤنٹ کی اس میں ڈالے گا پورے کا پورا ایکاؤنٹ ایکسس اس کے پاس آ جائے گا پھر ریپلائی میں میں نے اسی وقت کیا کیا کہ اس کو ایک فیک ایڈریس سینڈ کر دیا مجھے آگے اس سے چیٹ کرنی تھی اس لیے میں نے فیک ایڈریس سینڈ کیا اس نے فوراں یاران دو پہ میں نے سینڈ کیا یاران سات پہ اس نے میرے ایتھر ڈیلٹا میں لاغن ہونے کی کوشش کی جو کہ وہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ ایڈریس ہی بیکپ کی ایڈریس غلط تھا ایڈریس ٹھیک تھا لیکن یہ ایمٹی ایکاؤنٹ تھا اس میں میں نے کوئی پیسے نہیں ڈالے ہوئے تھے تو اس نے ڈیپاوزٹ چیک کر کے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ڈیپاوزٹ نہیں ہے ہمیں کریکٹ ایڈریس دیں جس میں آپ نے چارسو ڈالر سینڈ کیا پھر میں نے اس کو اپنا ایتھریم کا ایکاؤنٹ اور بیکپ ایکاؤنٹ دونوں دے دیا کیونکہ ایمٹی تھا فری میں بنا ہوا تھا مجھے کوئی تینشن نہیں تھی پھر اس نے مجھے ریپلائی کیا یور بیکپ ایڈریس آئیے اب دونوں فیک تھے تو بیکپ ایڈریس جو تھا وہ اس ایکاؤنٹ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہا تھا اسے میں نے پھر ایک اور نیا ایکاؤنٹ بنا کے سینڈ کر دیا جو ایمٹی تھا اس نے پھر مجھے ریپلائی دیا میں گیم کھیل رہا تھا میں اسے باتیں نکلوانا چاہ رہا تھا ساتھ ساتھ میری فیس بک پہ اس سے چیٹ چل رہی تھی کہ بھائی میں نے تو ایمیل کر دیا اور اب آگے کیا کرنا ہے آگے تو بتاؤ مجھے لیکن اس پہ بزد تھا کہ آپ سب سے پہلے ایتھر ڈلٹا والوں کو کہیں کہ ایکٹیویٹ کریں حالانکہ وہ ایکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا اگر آپ کے پاس بیننس آجائے تو یہ دیکھیں آپ میری کتنی لمبی سے چیٹ چل رہی ایتھر اینڈ پہ میں نے بس اسے پھر ہولڈ پہ ہی رکھ دیا اس نے مجھے یہ ایمیل دی کے اس پہ ایمیل کر دیں جو کہ سب کو یہ دیتا ہوگا اور بیک اپ ایڈریس بس میں اسے کہانیاں سنا رہا تھا اپنے ایمیل کی سکرین شاٹ بھی بھیج رہا تھا کہ بھئی میں نے تو ایمیل کر دی ہے جو کہ مجھے پتا تھا فیک ہے اور اسی کی ہے کیونکہ پروٹان میل لیکلی میں دو تین سال سے یوز کر رہا تھا تو یہ بندہ ادھر پکڑا گیا تھا جیسے اس نے مجھے یہ ایمیل دی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں جن جن کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہوا ہے وہ آئندہ خیال رکھیں اور کبھی بھی اپنی پرائیوٹ کی کسی بھی کوائن کی کسی کو مت بتائیں اگر آپ کسی کو اپنی کی بتا دیتے ہیں تو اس کی ریکوری بہت مشکلہ بلکہ ایمپوسیبل ہے آپ کی ایتھر ڈیلٹا والے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے کسی کو اپنے ایکاؤنٹ کی ایکسیس خود دے دی اور جیسے ہی آپ اس کو ایکسیس دیں گے وہ کچھ سیکنڈز کے اندر آپ کا بیلنس اپنے کسی دوسرے ایتھر ڈیلٹا ایکاؤنٹ میں سینڈ کر دے گئے یا اپنے کسی آن لائن ایکاؤنٹ میں جیسے بائنائنس ہو گیا یا کچھ اور ایکاؤنٹ ہو گیا ان میں سینڈ کر دے گا تو یہ ویڈیو کیوں میں بنا رہا ہوں اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بجے کیونکہ مجھے اسی کی طرف سے ایک ایمیل آئی ہے آج چھے بچ کے چودہ منٹ پہ شام کو اور اس نے نوے بندوں کو اور بھی ٹیک کیا ہوئے انکلوڈنگ می کیونکہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا ہوا اس کا پروسس اور اس کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید میں پھر پھس جاؤں کیونکہ اس نے میرے پاس چار سو ڈالر دیکھ لئے ہوئے تھے اب یہ اس نے خود ہی لکھ کے بھیج دیا کہ ایتھیریم کا ریٹ اوپر جا رہا ہے اور تم لوگوں نے اپنی ٹریڈنگ کے لئے ایکاؤنٹ کمپلیٹ نہیں کیا تو کائنڈلی کمپلیٹ کر لوں اب لکلی ان نوے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا نام میں اس کا مینشن نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے کانفیڈنشل رکھنے کے لئے کہا ہے باقی میں آپ کو سوڑی بتا دے اس سے میری بات ہوئی تو اسے بھی میں نے یہی بتایا کہ جو پروٹان میل ہے وہ فری پبلک ہے جو میں نے سارا ویڈیو میں سمجھایا آپ کو تو اس سے باتوں باتوں میں پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچارہ ٹو پنٹ فائف لیکس روپے کا نقصان کر چکا ہے جو اس کو دے چکا ہے اور اس بندے نے اس کو کیسے باتوں میں لائے کہ میں حافظ القرآن ہوں اور بس جو میں نے آپ کو چیزیں دیکھائیں یہ اس کا فیک ایک کاؤنٹ ہے اور اس نے جب اس کے آئی ڈی کارٹ کی ڈیٹیلز نکالیں تو یہ ماجد علی کا نام آ رہا ہے عباس حسین شاہ لیکن میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں یہ غریب بندہ یہ نہیں ہے جو فیک کام کر رہا ہے اس نے کسی کا آئی ڈی کارٹ لیا ہوا ہے اس کے نام پہ فیس بک کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے ماجد علی کے نام پہ اور یہ اس کی تصویریں یوز کر رہا ہے یہ بندہ ایک سال سے اگر لوگوں کو بیوکوف بنا رہا ہے اور کسی سے ڈھائی لاکھ کسی سے ایک لاکھ چار سو ڈالر اگر میں اپنا ڈالوں تو اسی ہزار ایک لاکھ اس طرح تو یہ کتنے لوگوں کو پاگل بنا کے پیسے لوٹ چکا ہے تو یہ اپنا نام کبھی بھی یوز نہیں کرے گا اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خیال کیا کریں لالچ مت کیا کریں لالچ بری بلائے اور انڈ پہ نقصان ہی ہوتا ہے اس نے ایون مجھے میں اسے کہہ رہا تھا کہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگتے اس نے مجھے بھی اپنا ڈی کارٹ کی سکرین شاٹ اپنی تصویر کے ساتھ بھیجی ہوئی لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ماجد علی نہیں ہوگا یہ کوئی اور بندہ ہے جس کی یہ ڈیٹیلز یوز کر رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو چلیں ہوپفولی یہ ویڈیو اور کچھ کیا بلکہ کافی سارے لوگ بچ جائیں گے لٹنے سے اپنی ہارڈ انڈ منی آپ ضائع نہ کریں اور محنت کریں محنت میں برکت ہے جنن بہیوں شیعر آلاحافظ حیرت